السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک نئے اور بہت شاندار قرآنی وظیفے کے ساتھ جی ہاں کل جمعہ ہے آج جمرات ہے کل جمعہ ہے وہ جمعہ جو بہت برکتو والا دن ہے پورے ہفتے کا جس کو سردار بھی کہا جاتا ہے جو کہ پورے ہفتے میں سب سے افضل دن ہے اور جس دن میں مسلمان جمع ہو کر کے مسجد کے اندر ایک ساتھ کسرت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس جمعہ کا ایک ایسا زبردست والا وظیفہ میں لے کر حاضر ہوں کہ اگر آپ نے یہ جمعہ تو جمعہ یعنی کہ جمعہ ہی جمعہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ نے اگر پڑھ لیا تو یہ تقدیر بدل دینے والا انشاءاللہ وظیفہ ہے آپ پڑھیں گے ہر چیز کے اندر کامیابی کاروبار میں کامیابی کھیت کلیان میں کامیابی گھربار میں کامیابی اولادوں کے فیوچر میں کامیابی آپ کی اگر شادی کہیں نہیں ہوئی ہے تو چاہتے ہیں جائز طریقے سے کہیں شادی کرنا مح محبت کرتے ہیں کسی سے تو اس شادی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی نسخہ بہت کارگر ہے یہ وظیفہ بہت زیادہ کارگر ہے یہ قرآنی نسخہ قرآنی وظیفہ میں آپ کو دینے والا ہوں اور ایک بات ہے نوٹ ایک یاد رکھیں آپ اپنا اس میں اس کا اس کی خاصیت یہ کہ آپ نے یہ زلحہ جیانی کے جو بھی بکرہیت کا مہینہ چل رہا ہے اس بکرہیت کے مہینے میں آپ نے اس کو شروع کرنا ہے کسی بھی جمعہ سے چاہیں وہ فرسٹ ہو سیکنڈ ہو تھرڈ ہو فورت ہو تو جس طریق اسے کل جمعہ ہے آج چاند کے اٹھارہ تاریخ ہے اور کل انیس تاریخ ہے تو انیس تاریخ والا جو جمعہ ہے اس جمعہ سے آپ نے اس کو اسٹارٹ کر دینا ہے انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کام زندگی میں جو بھی کام ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں وظیفہ کیا ہے سورہ ناصر جو قرآن پاک میں ہے تو یہ سورت آپ نے پڑھ لینی ہے قرآن پاک کی پڑھنی کتنی مرتبہ ہے سو مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ جمعہ سے جمعہ آپ نے کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہلکے ہلکے آپ کے تمام کام بنتے چلے جا رہے ہیں آپ کے جائز مقصدوں میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جا رہی ہے اور جیسے جیسے آپ کے کام ہوتے جائیں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کرتے رہنا ہے چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سے مراحل آت ہیں آپ کو پتہ یہ انسان کی تو وہ مراحل میں بھی اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرماتا رہے گا آپ کے تمام کام اللہ پاک بنا دے گا اس وظیفے کی برکت سے امید کرتا ہوں کہ وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ